بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سے زیادہ برکت والا عمل آج تک میں نے کسی کو نہیں بتایا دوستو اس عمل کو آپ لوگ ابھی پڑھنا شروع کر دو انشاءاللہ ابھی آپ اثر دیکھو گے فرشتے رزق لے کر اترنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی قرآن پاک کا تو ہر مسلمان کو یقین ہے قرآن پاک پر ہر مسلمان یقین رکھتا ہے ایمان رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب ہے اور جو بھی اس میں فرمایا گیا ہے وہ سچ ہے اور حق ہے اور اس پر کسی قسم کا شک نہیں کیا جا سکتا تو آج میں اپنے تمام دیکھنے اور سنے والے بھائیوں اور بہنوں کو قرآن پاک کی ایک ایسی آیت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ جب آپ اس آیت کا ترجمہ سن لیں گے تو آپ کو مکمل دور پر پورا یقین ہو جائے گا کہ بے شک وہ مالک اس قرآن پاک کی آیت کی برکت سے اس کی فضیلت سے ہماری رزق کی پریشانی کو دور فرما دیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رزق کے حوالے سے پریشانیوں کے حوالے سے بہت سی آیات مبارکہ نازل فرمائی ہیں تو جس عمل کے بارے میں میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ عمل آپ لوگوں نے گھور سے نوٹ فرما لینا ہے کہ جب بھی آپ کو رزق کی پریشانی آ جائے جب آپ کا کہیں سے بھی گزارا نہ ہو رہا ہو کہیں سے بھی رزق کا انتظام نہ ہو رہا ہو آپ مشکل میں ہو اور آپ چاہتے ہو کہ اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرما کر فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد فرما دیں تو انشاءاللہ اگر آپ کو رزق کی پریشانی ہوگی تو وہ بھی پوری ہو جائے گی وہ پریشانی بھی ختم ہو جائے گی اگر رزق کے علاوہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی ہوگی تو اللہ پاک کی فرشتوں کے ذریعے مدد نازل ہو جائے گی قرآن پاک کی وہ آیت جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سورة الانفال کی آیت نمبر نو ہے آیت نمبر نائن ہے اس کو آپ نوٹ فرما لیں جو سکرین پر آپ کو دکھا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم از تستغیسونا رباکم فستجابالاکم آنی ممیدوکم بی الفین من الملائکات مردفین جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو ہم ہزار فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے دوستو اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس آیت مبارکہ میں کتنی طاقت ہوگی کتنی پاور ہوگی کہ اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرما کر انشاءاللہ آپ کی مدد فرما دیں گے تو جب بھی آپ لوگوں کو کوئی پریشانی آ جائے مسئیبت آ جائے خاص کر آج کے دور میں رزق کے حوالے سے ہر بندہ پریشان رہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ فورا جب رزق کی پریشانی ہو تو اس آیت مبارکہ کو پڑھنا شروع کر دے اس کی تلاوت کرنا شروع کر دے اس کے بعد پھر اللہ پاک سے دعا کرے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرما کر رزق کی پریشانی کو دور فرما دیں گے دوستو رزق اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندوں کے لئے ایک عظیم نعمت ہے اس کا اپنے بندوں پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ جہاں اس نے انسانوں کے لئے رزق کے اسباب پیدا کیے وہیں پر رزق حرام سے بچنے کے بارے میں بھی بتایا کہ رزق حرام سے بچ جاؤ اور حلال رزق احتیار کر لو جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا پھر وہی پروردگار اس کو کپڑوں میں دام دیتا ہے اس کے زندگی کے لئے رزق کا بندوبست فرماتا ہے اس کے لئے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے لیکن جیسے جیسے پھر انسان بڑا ہو جاتا ہے تو اسے رزق کی پریشانی لگ جاتی ہے اور وہ اس رب کو بھول کر جس نے بچپن میں اس کو رزق اتا فرمایا تھا اس رب کو بھول کر پھر وہ رزق کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اس رازلی کو بھول جاتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اس مالی کو یاد رکھیں وہ کبھی زندگی میں آپ کو رزق جیسی نعمت سے محروم نہیں رکھے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیں لائک کر دیں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ